سیمسن سلامت چیئرمن رواداری تحدی کے پاکستان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی کی حالیہ لہر انتہائی تشویشناک ہے وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور اداروں کو دہشتگردی کو روپنے کی فوری موثر اور اٹھوس اقدامات اور لاحی عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا ہے کہ دہشتگردی سے نپڑنے کے لیے چند تجاویز ہیں کہ ہر پاکستانی بلا خوف و خطر دہشتگردی مردعباد کا نعرہ لگا کر دہشتگرد تنظیموں کی بیانیے کو یکسر رد کر دیں قوم اسلامتی کمیٹی کا اجلاس زیادہ تواتر سے ہونا چاہیے نیز پارلیمنٹ مشتر کا اجلاس بلا کر دہشتگردی کی حالیہ لہر اور اس کے محرکات کو زیر بحث لا کر قوم کو دہشتگردی کی خاتمے کا منصوبہ اثر نو دیا چاہے اور کسی بھی دہشتگرد تنظیم سے مزاقرات نہ کرنے اور ان کے خلاف بلا انتیاز اور فیصلہ کنکاروائی کا اعلان کیا جائے نیکتہ کو تمام صوبوں میں مکمل فال اور مخترک کیا جائے افغانستان سے ملحقہ بورڈر پر منیٹرنگ کو بڑھایا جائے تاکہ دہشتگردوں کے داخلے کو روکا جا سکے دوہزار تائس کو رواداری کا سال قرار دیا جائے اور ہر سطح پر رواداری کے فروغ کیلئے جام آئے اور موسیر پروگرم ترتیب دیے جائے موسیقی